تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ہم قصب معاش کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کون سا کام ہے جس کو کیا جائے تاکہ آمدنی حلال ہو اور کون سا کام ایسا ہے جو چھوڑ دیا جائے تاکہ حرام سے بچا جائے تو اس سلسلے میں آپ کی بھی کچھ آرہ یا کچھ باتیں سامنے آئی تھیں تو مزید اس پہ انشاءاللہ ہم کچھ پڑھیں گے مجسموں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ مجسمیں یا صلیب وغیرہ کی سنت جو ہے کیا یہ درست ہے شریعت کی نظر میں یہ ممنوع کام ہے یعنی کام سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کوئی مجسمیں بنا کے بیچتا ہے اور اسی کو ایک فن سمجھتا ہے اور اسی کو ایک کاروبار بناتا ہے وہ غلط ہے وجہ یہی ہے کہ مجسمیں کی ایک جو ترویج ہے اور مسلمانوں میں یا انسانوں میں اس کا رواد جو ہے یہ شرک کو پروموٹ کرنے کی بات ہے اور توحید کے یہ خلاف ہے تو مجسموں کو اس لیے ہماری شریعت نے پسند نہیں کیا بلکہ اگر سنت ابراہیمی کو دیکھا جائے تو مسلمان بت شکن ہوتے ہیں بت گر اور بت تراش نہیں ہوتے تو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ مجسمہ سازی کی جائے یا اس کے کوئی کاروبار کیے جائے بینی اسی طرح غیر مسلموں کا کوئی بھی ریچول ہے یعنی وہ اس کو ایک مذہبی شعار سمجھتے ہیں اور مذہبی شعار سمجھ کے یعنی اس کو اگر کوئی مسلمان ایسی چیزوں کو بناتا ہے یا اس کو پروموٹ کرتا ہے یا اس کا کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ سلیب ہے کراس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بے بہت سے یعنی نیتیں ہو سکتی ہیں تو ان سب کے لئے یہ چیز بھی سنت ہے یہ منع ہے انہی سے ملتے جلتے کچھ اور کاروبار بھی ہیں مثال کے طور پر کوئی شرٹس بنتی ہیں شرٹس لوگ شرٹس بناتے ہیں اس پر تصفیریں ہوتی ہیں یا اس پر کوئی خاص قسم کا جملہ یا لفظ لکھا ہوتا ہے تو یہ کس چیز کو رواج دیا جا رہا ہے یا تو فہاشی کو یا پھر تصفیر سورت سازی کو تو ایسی شرٹس بھی میرا خیال ہے ہمیں اپنے بچوں تک کے لئے نہیں خریدنی چاہیے کہ جس میں ایسی تصفیریں بنی ہوئی ہوں پھر اسی طرح مجسمے کی بات آئی یا بدھ سازی کی بات آئی تو ہمارے ہاں ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ شادی جب ہوتی ہے تو اس کی پوری ایک ویڈیو بنتی ہے یا شادی سے پہلے منگنی ہوتی ہے تو اس کی ویڈیو بنتی ہے تو پھر اس کے بعد میں جو نتائج نکلتے ہیں تو اس پہ بھی انسان بڑا پشتاتا ہے افسوس کا اظہار کرتا ہے یہ سب چیزیں یعنی رسوائی کی یا ذلت کی یا بے عزتی کا سبب بن جاتی ہیں کوئی ہے اندازہ آپ لوگوں کو کہ واقعی ایسے ہوتا ہے اس طرح منگنی کے موقع پر بھی بعض اوقات ابھی بات پکی ہوتی ہے تو فلمیں بننے شروع ہو جاتی ہیں لڑکی لڑکے کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ دلن بن کے بیٹھتی ہے ابھی بات پکی ہوئی ہے شادی نہیں ہو رہی اور اس میں سب کچھ فلمیں بن جاتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد شادی جارہ لیٹ ہوتی ہے پھر آپس میں دونوں خاندان بیٹھتے ہیں ایک دوسرے پر جبر کرتے ہیں زور دیتے ہیں کہیں بات بگڑتی نظر آتی ہے کہیں بنتی اور بڑھتے بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے معاملہ اور منگنی توڑ دی جاتی ہے اور اس کے بعد یہی فلمیں یہی باتیں جو پہلے کی گئی تھیں سب ریکارڈڈ ہیں اور یہی چیزیں پھر ایک دوسرے میں پھیلائی جاتی ہیں اور بچی کے لیے خاص طور پر بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے کہ میرا آپ کیا بنے گا تو ایسی چیزوں سے بارحال پرہیس کرنی چاہیے کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا حقیقت یہی ہے جب تک نکاح نہ ہو کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے اور تصویر بھی اپنے ہی لیں وہ جو باپردہ لڑکی تھی وہ ہی اس کے بھائی ہوں یا اس کے یا کوئی شوہر کی بہنیں ہوں وہ تصویر لیں نہ کہ یہ کہ ان کو ہر کوئی دیکھے یعنی عجیب سا رواج ہے ساری عمر بچی نے پردہ کیا جب نکاح ہوا اس کا تو اس کو سٹیج پر بٹھا دیا نکاح کے بعد لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں لڑکی کو دیکھنے دونوں میاں بھی بیٹھے ہیں اور لڑکی دولن بن کے بیٹھی ہے ہر کوئی ان کو دیکھ بھی رہا ہے تصویریں بھی بنا رہا ہے واہ واہ بھی کر رہا ہے شاباش بھی دے رہا ہے یہ سب بات ہیں بعد میں کیا اس کے نتائج نکل سکتے ہیں یہ بڑے یعنی رسوا کن ہیں تو حد تول امکان ایسی چیزوں سے انسان بچے تو زیادہ بہتر ہے تو اسی پر آپ قیاس کر لیجئے اور آگے بڑھ کے کہ ہمارے ہاں میڈیا ہاؤسز ہیں ٹی وی ہے یا اسی طرح کبھی کبھی کلپس ہم ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں میسج کر دیتے ہیں ان میں کیا کیا میسجز ہوتے ہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو گناہگار بناتی ہیں اور پھر گناہگارانہ قدم اٹھانے پر بھی اس کو اکساتی ہیں کہ ٹھیک کہ اگر مجھے کسی نے بھیجا ہے تو یہ میں آگے کسی کو بھیجتا ہوں تو ایسی چیزوں سے حد الامکان مسلمان کو پرحص کرنا چاہیے یہ اس کے لئے مناسب نہیں یہ پیشے بھی بن جاتے ہیں بعض اوقات اور کسب کے ذریعے بھی بن جاتے ہیں یہی چیزیں جب انسان عام کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری مارکیٹ بہت ہے اگر میں اسی قسم کے کام کو شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے میرا بزنس بڑھ جائے پھر اسی طرح ہم چلتے ہیں آگے کہ تجارت تجارت کو اسلام نے اکسایا تو ہے کہ ضرور انسان کرے اور حقیقت پر یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت پر ہی اکسایا ہم مسلمانوں کو تو ہماری اکثریت تجارت میں ہی لگ گئی اور بڑے بڑے تاجر صحابہ ہیں وہ ملتے ہیں پھر اسی طرح بات کے لوگ ہیں انہوں نے تو انٹرنیشنل صدق پر بین الاقوامی صدق پر اپنے بزنس کو بڑھایا غیر ملکوں سے بھی تجارت کی غیر ملکیوں سے اپنے سامان کو لے گئے وہاں سے لے آئے ایلا فیہم رحلت الشیطاء والصیف یہ جو دونوں یہ جملہ ہے یہ بدا رہا ہے کہ کس طرح قریش جو تھے ان کے لیے یہ یمن اور شام کے راستے اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیئے دے اور جس راستے پر بھی ان کے قاف لے جاتے تھے تجارتی ہر جگہ ان کا احترام ہوتا تھا ان کی عزت ہوتی تھی اور اب تو مسلمان ہو گئے ہیں یہ سارا علاقہ یمن تک اور ادھر سے شام تک یہ سب اب مسلمانوں کے قبضے میں ہے امن و امان ہے دنیا ان کو جانتی ہے قریشیوں کو کہ خانہ کعبہ کے یہ رکھ والے ہیں تو اس لیے ان کی تجارت کو کسی قسم کا نقصان نہیں نہ کوئی شبخون مارتا ہے نہ ڈھاکو راستے میں ان کو ملتے ہیں بلکہ محفوظ راستوں سے یہ سب تجارتی قافلے ان کے آتے جاتے ہیں اس طرح ان کو رزق مل رہا ہے تو لہذا ان کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صرف اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پھر اسی طرح غیر مسلم مالک میں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو اس کو بھی اسلام نے یہ دعوت دے دی ہے کہ تم اپنے ملک کی کوئی بھی پروڈکشنز کوئی بھی چیز جو بنی ہوئی ہو وہ حج کے سفر میں اپنے ساتھ لے کے مکہ آ سکتے ہو اور راستے میں تم بزنس بھی کر سکتے ہو بیچ بھی سکتے ہو خرید بھی سکتے ہو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْتَغُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام نے ان کو پسند کی ہے مگر ایک شرط لگائی ہے تجارت کیجئے مگر تجارت غافل نہ کر دے ہم مسلمانوں کو کہ ہم تجارت میں ہی رہ جائیں اور اللہ کا ذکر اور اس کی شریعت اس کی پابندی نہ کریں رِجَالُ لَّا تُلْحِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تو غفلت کا شکار تاجر نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی تجارت کے دوران اس چیز کو سامنے رکھتا ہے کہ رب کی عبادت کر کے اس سے دعائیں مانگ کے کہ میں اپنی تجارت کو بابرکت بنا سکتا ہوں اسی لئے کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ فجر کے وقت ایک تاجر آدمی جب مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لئے تو مسجد میں قدم رکھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کتنی خوبصورت دعا ہے پھر جب نماز پڑھ چکا ہوتا ہے تو مسجد کے باہر جب قدم رکھتا ہے تو کہتے اللہم اینی اسئلوکا من فضلک مطلب یہ کہ اللہ اب مارکیٹ میں جا رہا ہوں جاب پہ جا رہا ہوں کام پہ جا رہا ہوں عبادت تیری صبح صبح میں نے کیے اب باقی دن جو ہے وہ کچھ اس طرح گزر جائے کہ مجھے تیرا فضل چاہیے تو یہ برکتیں ملتی ہیں انسان کو اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے تو پھر تجارت میں امانت اور صداقت یہ دو اہم چیزیں ہیں امانت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے کسی کے ساتھ سودا کیا ہے تو وہ چیز جس کا سودا کیا ہے یا قیمت جو تیہ ہوئی ہے وہ اتنی ہی دینی ہے اس سے کم نہیں دینی ہے چیز جب وہی دینی ہے اسے بدلنا نہیں ہے اس میں کوئی بے ایمانی نہیں کرنی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنی اس میں کوئی دھوکہ نہیں دینا یہ مطلب ہے امین کا اور صدوق کا مطلب ہے کہ جو اس وقت سودا کر رہا ہے اپنے گاہ سے اس سے جو زبان سے کہہ رہا ہے تو اس پہ پورا اترے سچی بات کرے صدوق سچی بات کرے اور سچ کا مطلب یہ بھی ہے کہ بس اس پہ ڈٹ جائے چاہے نفع ہوتا ہے یا نقصان اب مو سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں یہ تاجر کی گوڈ ویل کو ظاہر کریں گے کہ کیسا انسان ہے تو اس لئے آپ فرماتے ہیں اتاجر الامین الصدوق مع الشہداء یوم القیامہ ایک امین اور سچا تاجر قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ ہوگا شہداء کے ساتھ ہوگا تو کتنا بڑا مقام ہے اس لئے کہ رقم نظر آ رہی ہے لیکن اپنا نقصان ہوتا ہے لیکن ایک بات جو کہی ہے اس پہ پورا اتر رہا ہے سچا انسان ہے تو بڑی قربانی دے رہا ہے سچائی کو اختیار کر کے اپنے نقصان کو برداشت کر رہا ہے اور جو بات ہے اس کا اتنا پکا ہے کہ وہی کچھ کر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالی اتنا بڑا مقام دیتا ہے کہ دنیا کی حرص اس کے دل میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے خدا کا خوف ہے اور اپنی امانت کا پاس ہے اور سچائی کا بھی لحاظ ہے تو اس لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تجارت کے یہ بہترین اصول جو اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو بتائے مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تاجر بن کے وہ نکلے اور یقین مانی ہے کہ اگر ہماری تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو مسلمان تاجروں نے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا ہے بغیر کسی لڑائی کے یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یہ سب جھوٹ ہے جیس طرح اس وقت جھوٹ بولا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی تاریخی طور پر دشمن جو ہے نا وہ پہلے جھوٹ کو گھڑتا ہے مسلمانوں پر چسمہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد انہیں بدنام کرتا ہے اور دنیا میں مسلمانوں کا ایک ریکارڈ یہ بناتا ہے کہ مسلمانوں کا ماضی یہ ہے حال یہ ہے دیکھا جائے تو یہ سب جھوٹ ہوتا ہے سب جھوٹ ہوتا ہے تو انہی ہاؤ مسلمانوں کے خلاف یہ پروپیگنڈے تھے کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور سے اس دین کو پھیلایا ہے ہم کہتے ہیں نہیں تجارت کے زور سے مسلمان صدوق تھے امین تھے اپنی تجارت کا سامان جب غیر مسلم ملکوں میں لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو بات کرتے ہیں بلکہ سچی کرتے ہیں شہطہ کرتے ہیں بے اینیوہی دیتے ہیں اور پھر اتنے کھلے دل کے ہیں کہ شہدی جو وزن تھا دینے کے بعد اتنی ساری اور بھی بیچ میں ڈال دی کہ یہ لوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا تو آپ کا یہ فرمایا تھا کہ آپ کا زن وہ ارجح یعنی شہ کو پورا وزن کرو اس کا اور جب دیکھو کہ ایک کلو پورا ہو گیا ہے وزن پورا ہو گیا ہے تو اس میں تھوڑا سا اوٹ ڈال کے اس کو اور جھکا دو تاکہ اس کو محسوس ہو لینے والے کو کہ یہ پورا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا زائد ہے تو آپ کا یہ جو ارشاد تھا اسی پر مسلمان عمل کرتے تھے شہ دی اچھی دی صاف ستری دی قیمت پہ اتنی لی زیادہ بھی دے دی شہ وہ لوگ کہتے تھے بھئی یہ آپ کے عجیب سے اصول ہیں ہم نے تو آج تک یہ دیکھا ہی نہیں قوم شعب میں یہ خرابی تھی اخلاقی خرابی کہ ڈنڈی مارتے تھے تو انہوں نے آکے یہ بات کہی تو وہ تل ملائے انہوں نے کہا کیا تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہمارے معاملات میں تم عمل دخل دو ایک آم مت کرو ہم سمجھتے ہیں کہ تجارت کس چیز کا نام ہے تو یہی چیز مسلمانوں نے جب پروموٹ کی اور خاص طور پر یہ سارے فارس کے جو علاقے ہیں یا یہ جو ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے اور اسی طرح دوسرے سارے ملک ہیں ان ملکوں میں کیا مسلمانوں کی فوجیں گئی تھی نہیں گئی کوئی وہاں لڑائیاں نہیں ہوئیں کون سی چیز تھی کہ ملک کے ملک مسلمان ہوئے ہیں یہی اسلام مسلمانوں کی یہی عمل ان کا یہی سلوک ان کا یہی رویہ ان کی جائز تجارت جس سے وہ بڑے خوش ہوئے بہت مطمئن ہوئے تو مقصد کہنے کہی ہے کہ یہ سب چیزیں آپ دیکھیں دنیا میں جو کچھ بھی ہے تجارت مسلمانوں نے کی یہ مسلمانوں کیلئے بڑی بھلی چیز تھی مسلمان اسی کے ذریعے آگے بڑھے اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو دوسروں کے سامنے ایک زندہ حیثیت سے کر کے دکھایا لوگ متاثر ہوئے انہوں نے کہا جس دین کو تم قبول کرتے ہو میں بھی کرا دو تو اس طرح قوموں نے ملکوں نے کلمے پڑھے تھے آج گلوبلائز ہو چکی ہے دنیا مسلمانوں کے لئے بہترین چانسز تھے جب وہ خود اس قسم کے کام کرتے ہیں مگر ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اور ملکوں نے اپنے اپنے قانون بنا کے مسلمانوں کی معیشت پر اور مسلمانوں کی پروڈکشن پر ایسی پابندیاں لگا دیں کہ اب کوئی مسلمان ہماری شرطوں کے بغیر نہ اپنے ملک سے کوئی شاہ ہمارے ملک میں بھیج سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے ملک کی کوئی چیز ان کے ملک میں جائے گی اب یہ مجبوریاں ہماری اگر کوئی مسلمان ہوں اکٹھے ہو جائیں تو ہماری اپنے ملکوں کی تجارت اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ جس کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے لیکن بارہ وقت ہے فتنہ ہے ازمائش سے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس لئے آسمان سے جو مدد ہے وہ بھی اتنی جلدی نہیں آ پا رہی پھر اس کے بعد آپ تجارت کے بارے میں جو کنیسہ کا موقف ہے وہ دیکھئے کنیسہ کا مطلب یہ ہے کہ کرسچنز کی جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ کیا کہتی ہیں ان کے ہاں یہ عام تصور ہے کہ اپنی زندگی کو چرچ کے لئے وقف کر دو اور وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چرچ کی بیسمنٹ میں رہ کے آپ اللہ کی عبادت کرو جو عبادت کرنی ہے جو ان کا طریقہ ہے وہ کرو اور دنیا سے زاہد بن جاؤ دنیا کی کسی چیز کی محبت تمہارے دل میں نہ آنے پائے اور صرف چرچ کی خدمت میں اپنی ساری زندگی وقف کرو چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط و تسلیم نے چونکہ اپنی لائف میں اپنی زندگی میں شادی نہیں کی نہیں حضرت مریم نے کی ہے تو لہذا تم بھی انہی کی صیرت پہ عمل کرتے ہوئے شادی نہ کرو تو چرچ نے جہاں یہ اصول بنائے وہاں یہ بھی کہہ دیا کہ جس کا دل تھوڑا سا بھی دنیا کی طرف لگا تو وہ مخلص کرسچن نہیں ہوگا اور اسی دل پہ بارے میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس شخص نے تجارت شروع کی یا کسی قسم کی سنت کو رواج دیا یا کسی قسم کی کوئی گھریل و ڈومیسٹک سنت کو رواج دیا یا اس پر اس نے اپنی انکم کا ذریعہ اس کو بنایا تو ایسے لوگ ملعون ہیں ایسے لوگ لانت زدہ ہیں یا ان کے اسباق ہیں یا لیکچرز ہیں یا تعلیمات ہیں جو چرچ میں آنے والوں کو وہ دیتے ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ دنیا سے بالکل کٹ کے آپ بس صرف چرچ کے ہو جائیں تو بہرحال اس کو وہ بڑی برائی سمجھتے ہیں تجارت کو بھی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں کہ بیس ان کی کیا ہے کہ اگر انسان کا نفس اللہ کی طرف سے ہٹ جائے تو پھر وہ مخلص بندہ نہیں ہے جبکہ اسلام نے تجارت کو حرام نہیں کہا اس کو تو بہت بڑی نعمت کہا ہے تو ہم نے برحال اس سلسلے میں پڑھا ہے کہ تجارت کا مقصد صرف ہی ہوتا ہے کہ آدمی جائز ذریعے سے اپنی روزی کا سامان کرے اور بس اس میں حرس نہ کرے اور لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل والا جو اصول ہے اس کو وہ سامنے رکھے تو باطل میں بہت سے چیزیں آ جاتی ہیں اب یہاں بر بہت سے ایسے کاروبار ہیں جو شاید آپ کوئی رائے دے سکیں کہ کون کون سے ایسے کاروبار ہیں جو ممنوع ہو سکتے ہیں ایک دو تو آپ نے اس دن بتائے تھے لیکن اور کچھ بتائیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ کو کورس ختم کرنا ہے تو اس کے بعد کیا موڑنا ہے آپ کے کیا کرنا ہے آپ نے یہ پڑھائی جو آپ نے کی ہے کیا ارادے ہیں وہ سیکھنا تھا ہم یہ آگے سکھانا بھی ہے تو سکھانے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں ہم وہ طریقے آتے ہیں آپ وہ بھی سیکھیں آپ آپ نے لوگوں کو پڑھانا ہے کئی مختلف مقامات پہ جا کے ہو سکتا ہے آپ جب جائیں تو آپ کو اپنے فیملی کے لوگ یا دوسرے محلے کے لوگ کہیں ان کو بلائیں یہ ہمارے ہاں فوتگی ہوئی یہ آکے درس نے یہ شادی ہو رہی ہے تو یہاں آکے نہ درس نے تو اس کے لئے آپ تیار ہیں اب میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کریں کہ کوئی بھی موسم ہو کوئی بھی لمحہ ہو کوئی بھی مرحلہ ہو اس کے لئے آپ وقتی طور پر تیار رہیں کہ کسی وقت بھی کوئی ماحول مجھ سے کچھ کہنے کو کہہ سکتا ہے تو میں اس کے لئے تیار رہوں تو اس تیاری کے لئے میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس کچھ کتابیں ہوں آپ وہ کتابیں ضرور اپنے پاس رکھیں اور ایسی چیزوں کو آپ بس وہ جیسے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کاغذ رنگ برنگے سے تو اس پہ وہ ٹاپک لکھ کے اس پہ لگا دیں اور اس کتاب کو سامنے رکھیں ٹاپک ساپ کے باس موجود ہوں اور پھر اس کو پڑھیں اور تیاری کر کے آرام سے جا کے آپ اپنا لیکچر دیکھیں کوئی ضرور نہیں ہے کہ اسی کتاب کے دائرے کے اندر ہی رہیں اسی ٹاپک آپ اپنی بھی کوئی مثال نہیں دے لیکن ذرا احتیاط سے احتیاط سے اس لئے کہ بہت سے لوگ آپ کے لفظوں کو بھی پکڑ لیں گے اور پھر یہ حصول بھی یاد رکھیں وَفَوْقَ كُلِّذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کوئی بھی عالم ہوگا اس کے اوپر بھی کوئی عالم ہوگا تو اس لئے علم کی کوئی حد نہیں ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس روز مجھے کسی نئی بات کا بات چلتا ہے تو میں اس وقت اپنے آپ کو یہی کہتا ہوں کہ شافی تم ابھی تک جاہل ہو تو میں پتہ ہی نہیں اتنے بڑے فقی ہو کے جو اپنے آپ کو اس سطح پہ رکھتا ہے تو یہ جملہ کسی کو کہہ دینا کیا اپنے عالم کا کورس کی آپ عالم ہیں یا آپ عالم ہیں یہ بہت بڑا دعویہ ہے جو دوسرے پر انسان اپنی علمی برطری کو ظاہر کرتا ہے جو بالکل غلط ہے تو اس لئے یہ تو آپ جہن سے نکال دیجئے کہ میں جب تک عالم نہیں بنوں گا یا بنوں گی تو میں کوئی کام نہیں کر سکتا یہ شیطان کی باتیں ہیں جو آپ کو اچھے کام سے روک رہا ہے آپ کیجئے اپنا کام کیجئے بس اتنا ہے جو علم ہے بس اتنا بولی ہے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہ کیجئے پبلک پوچھے تو آپ انہیں کہو بھئی میرے علمیں نہیں ہیں صاف کہہ دیں لا ادری میرے علمیں نہیں ہیں یا تو میں پوچھ کے بتا سکتی ہوں یا بتا سکتا ہوں یا یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں اس کو پڑھ کے پھر بات کروں گا بس تو پھر اس سلسلے میں آپ کو دیگر علماء سے ذرا پوچھ کے ایک اچھا جواب جو آپ کے سامنے ہو جو آپ کو سمجھ آ جائے وہ آپ پبلک کو بتائیں اپنا مطالعہ بھی کریں کتابیں رکھیں اچھی اچھی کتابیں کچھ کتابیں جو آپ کے پاس میرے خیالیں انٹروڈیوز ہوئی ہوں گی آپ کو وہ منحاج المسلم ہے ابو بکر الجزائری صاحب کی بڑی اچھے کتاب ہے اس کو رکھیں آپ اپنے پاس پھر اسی طرح ایک اور کتاب ہے جو ہے تو پرانی شاید مل جائے آپ کو کہیں وہ ہے اسلامی خطبات یہ تین والیم میں ہے عبدالسلام بستوی بستوی یہ اس کے رائٹر ہیں انہوں نے سال میں جو جو موسم آتا ہے موسم کو سمجھتی ہیں یہ نہیں بہار خزان یہ مرمت لمحیل نہیں ہے موسم سے مراد محرم آیا رمضان آیا ربی الول آیا تو اس میں جو کچھ ہمارے ہاں اچھے کام کرنے کے ہیں وہ اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں اور جو خرافات ہیں ان کے بارے میں سمجھا دیتے ہیں کہ بھئی اچھے کام ان دنوں میں کیجئے یہ برے کام نہ کیجئے تو وہ دلائل بھی دیتے ہیں بڑا اچھا طریقہ ہے ان کا تو یہ خطبہ ہے خطبہ کا مثل لیکچر خطبات ہیں ان کے ان کو دیکھیں وہ کتاب بڑی اچھی ہے یہ آپ کو سارا سال کام دے گی جب بھی کوئی ایشو آیا اوہ اچھا ٹھیک ہے ٹاپک کیا ہوگا یہ کتاب نکالیں اس میں وہ آپ کو ٹافک مل جائے گا آپ اس کو آیت ہوگی حدیث ہوگی کوئی ایک واقعہ ہوگا وہ تین چار چیزیں کوئی پندرہ منٹ میں آپ پڑھ لیں گی یا دس منٹ میں پڑھ لیں گی اور پھر اس کو ذرا اچھے طریقے سے وہاں جا کے بہن کیجئے آیت پڑھئیے اس کا ترجمہ بتائیے پھر اس کی ذرا تفسیر بتا دیجئے ہلکی پھول کی مختلف تفاصیر پڑھ لیں یا سن لیں تو وہ سن کے اس سے جو سبق آپ کو مل سکتے ہو انشاءاللہ آپ پھیلائیں گی تو زیادہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کام کرنا آپ نے اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ کتابوں کا مطالب بھی کریں اسی طرح ایک اور کتاب بھی ہے خطبہ اسلامی خطبات اور اسی طرح انہی کی ایک اور کتاب ہے وہ کتاب آپ کو اس سلسلے میں کام دے گی کہ کوئی بھی فقی مسئلہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو وہ اس کتاب میں درجہ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس نے آتھر نے جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان تمام حدیث کی کتابوں کا وہ میٹیریل جو ایک ٹاپک کا تھا اس کو ایک ہیڈنگ کے نیچے جمع کر دیا ہے اور ایک ایک جملے کے بعد یعنی ایک ایک جملہ وہ صرف حدیث کا ترجمہ ہے اور پھر وہ ترجمہ جہاں جملہ ختم ہوتا ہے تو نیچے اس کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے یہ فلان کتاب ہے صحیح بخاری اس کی حدیث نمبر یہ ہے یہ فلان کتاب ہے اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یہ کتاب آپ کو اس ریاض سے بڑا فائدہ دے گی کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ آپ خود معلوم کرنا چاہیں یا دوسروں کو بتانا چاہیں یا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو اس کتاب کو کنسلٹ کر کے فوراں بتا سکتے ہیں اور اس کا صرف اردو ترجمہ ہے بس اور کچھ نہیں اب کتاب کا نام ہو جائے نہیں منحاج المسلم بھی رکھیں اور اسی طرح اور بھی چھوٹ چھوٹی کتابیں آپ کے پاس ہوں گی ساری یہی جو حدیث پبلکیشنز کا سیٹ ہے اقبال کلانی صاحب کا کتاب السلام نماز کے مسائل طہارت کے مسائل زکاة کے مسائل یہ چھوٹ چھوٹی کتابیں ان کتابوں کا ہمیشہ مطالعہ کریں مطالعہ ضرور کیا کریں تھوٹ چھوٹی چیزیں یاد رہتی ہیں بار بار پڑھنے سے یہ چیزیں یاد رہتی ہیں ایک بار پڑھنے سے نہیں رہتی قرآن مجید میں بھی یہی بات کہی گئے فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُومِنِينَ تذکیر کا مطلبی ہے کہ بار بار دوسرے کو نصیت کرنا یہ بار بار کی نصیت جو ہے نا یہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے تو اس طرح کسی بھی کتاب کو بار بار پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو ہر بار ایک نئی بات معلوم ہوگی یہ نہ سوچیں کہ میں نے پڑھی ہوئی ہے اس طرح قرآن مجید کو آپ بار بار پڑھیں تو آپ کو کیا کچھ سمجھ آتا ہے بہنی سے دہاں کوئی کتاب حدیث کی پڑھیں گی تو آپ کو بار بار نئی نئی چیزیں سمجھ آئیں گی سینا عمر کو دیکھ لیتی ہے نبی علیہ السلام کے وفات کے وقت ان کا کیا عال تھا آیت دماغ میں تھی مگر اس موقع پہ نہیں آئی سینا عبو بکر نے آگر پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِمَّا تَأَوْ قُتِلَ اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُنُ سینا عبو بکر نے جو ہی آیت پڑھی سینا عمر کو یقین ہوگا کہ واقعی اللہ کے رسول فوت ہوگیا کہتے ہیں آیت تو مجھے بھی یاد دی مگر یہ بتا نہیں تھا کہ یہ موقع ہوتا ہے تو کسی کی نصیحت بھی بڑا فائدہ دے دیتی ہے تو اس لئے بار بار اس کو پڑھئے سنیے سمجھئے انشاءاللہ آپ کے علمیں بھی تھوڑا تھوڑا اضافہ روزانہ ہوتا رہے گا اور دوسروں کو پڑھائیں گی تو وہ علم مزید پختہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو بہرحال کچھ مسائل ہیں اسی سے ریلیٹڈ کی کون کون سے کام جائز ہیں اور کون کون سے نجائز تو میں ان کا انشاءاللہ ایک لسٹ ہے میرے پاس میں نے بنائی ہے وہ پھر میں آپ کو کل انشاءاللہ بتاؤں گا پھر آگے چلیں گے ہم ٹھیک ہے آگے کی بڑے اہم موضوع آ رہے ہیں تو ان کو بھی ہم نے بسکس کرنا ہے آپ پڑھ کے آئیے گا ٹھیک سبحانک اللہ و بحمدکہ اشتر واللہ الہ الا انتا استغفر کباتو بلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں جنسی ممہمدی اج 快剪 لمح whoever دن punk 골ز کو بھی دن رہے جنسی ممہمدی اندار وارadem اندار کریں گے تھواری